اس ویڈیو کے لیے ریسرچ کرتے سمیں ہم تھوڑا سپرائز تھے کہ دھرتی پر ایکچول میں کتنا کم سونا ہے سب سے بہتر انمان کے انسار قریب ایک لاکھ نبے ہزار ٹن گولڈ کی انونٹری موجود ہے اور جیسا کہ ہم امید کر سکتے ہیں اس کا قریب پچاس پرسنٹ صرف جولری کے فارم میں ہے اس کے بعد قریب بیس پرسنٹ انڈیویجولز کے پاس ہے جو کی گولڈ بار، کوئنز، گولڈ ایکچینج ٹریڈڈ فنڈز اور گولڈ میوچول فنڈ آدھی کے روپ میں موجود ہے اس کے بعد اگلا سترہ پرسنٹ دنیا کے سنٹرل بیکس کے پاس ہے اور بچا ہوا تیرہ پرسنٹ آپ کے سمارٹ فونز، مایکرو چپس اور میڈیسنز میں یوز ہوا ہے اب آپ سوچیں گے کہ کونسی میڈیسن میں سونا یوز ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈینٹسٹری میں لمبے سمیں تک چلنے والے فیلنگ کو آکار دینے کے لیے سونے کا یوز ہوتا ہے یہ کافی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو ہمیں اس ویڈیو کی ریسرچ کرنے کے دوران پتا چلے آج اس ویڈیو میں ہم ان سبھی طریقوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے ذریعے ہم سونا خرید سکتے ہیں اس کے بعد ہم ان خریداری کی طریقوں کو الگ الگ آنگل سے کمپیر کریں گے جس سے آپ کو یہ پتا لگ سکے کہ کون سا طریقہ کس سچویشن میں آپ کے لیے بہتر ہوگا ہمیں پورا وشفاس ہے کہ آپ کو اس دوران کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا آئیے اب شروع کرتے ہیں کیسے ہم اپنے جیون میں سونے کا اپیوگ کرتے ہیں سونے کو دو بڑے بکٹس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے پہلا کنزمشن بکٹ یعنی خپت کا بکٹ دوسرا انویسمنٹ بکٹ یعنی ڈیویش کا بکٹ کنزمشن بکٹ سیدھے طور پر بہت ایک روپ میں سونا ہے اس میں جولری، کوئنز، رسٹ وچز آدھی شامل ہیں یہ ایسا سونا ہے جسے آپ چھو سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اور ہم اس پریشیس میٹل کی سیمبولک اور ٹریڈیشنل ویلیو کو نہیں اگنور کر سکتے ہیں فیزیکل گولڈ خریدنے کا نقصان یہ ہے کی میکنگ اور ڈیزائن چارجز کے چلتے یہ ادھک مہنگا ہو جاتا ہے اسے آپ لوکر آدھی میں رکھیں گے تو آپ کو اس پر بھی پیسہ خرج کرنا پڑے گا ساتھ ہی فیزیکل گولڈ کو بیچنا بھی مہنگا ہے کیونکہ یہ پوری طرح پیور گولڈ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنے پاس اس کا پیورٹی سرٹیفیکٹ بھی رکھنا ہوگا کچھ پرستیتیوں میں آپ نے یہ کہاں سے خریدا ہے اس پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں دوسرا بکٹ انویسمنٹ بکٹ ہے یہ دیجٹل گولڈ، گولڈ ایٹی ایف، گولڈ میوچول فنڈ، سوورین گولڈ بانڈز آدھی جیسے ڈیفرنٹ فانانچل انسٹرومنٹس کا ایک کمبینیشن ہے ان سب انویسمنٹ پروڈکس کے بیچ ایک بات یہ کامن ہے کہ ان سب کا پرائس گولڈ پرائس سے لنکڈ ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے بیچ کوسٹ، ریٹرن، لیکوڈیٹی، رسک، لکن پیریڈ، بائنگ آپشن اور ٹیکس کے معاملے میں دھیر سارے ڈیفرنسز ہیں اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم ان فیچرز پر ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک کوئک ریوائنڈر کہ آپ ایٹی منی کے ہندی یوٹیوب چینل کو سبسرائب کرنا نہ بھولے جہاں آپ کو سونے سے جڑی انی ویڈیوز کے ساتھ ہی انویسمنٹ، میوٹول فنڈز، انشورنس، ان پی ایس اور انیے کئی ٹاپک سے جڑی ویڈیوز مل جائیں گی ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ ضرور کچھ پیسہ بنا پائیں گے یا کچھ پیسہ بچا پائیں گے اب آتے ہیں اس سوال پر کہ گولڈ کیسے خریدنا چاہیے اس کے پہلے کہ ہم یہ جانے کی کیسے خریدیں آئیے یہ جانتے ہیں کہ سونا کیوں خریدیں ہے کہ گولڈ نے پچھلے چالیس سالوں میں نو پوائنٹ چھ پرسنٹ کا سی اے جی آر ریٹرن دیا ہے ان چالیس سالوں میں گولڈ نے آٹھ سال نیگٹیو ریٹرن دیا ہے اور سترہ ایسے سال رہے ہیں جن میں گولڈ نے لانگ ٹرم انفلیشن ریٹ جو کی چھ پرسنٹ ہے اسے کم ریٹرن دیا ہے آکڑوں کے لیے چارٹ کو دیکھیں آپ کو دو چیزیں دکھائی دیں گی پہلا سونے کی سالانہ گروتھ ریٹ دوسرا چھ پرسنٹ پر لانگ ٹرم انفلیشن لائن اور وہ سال جب گروتھ ریٹ چھ پرسنٹ سے اوپر یا نیچے تھی رسک کے نظریہ سے دیکھیں تو گولڈ نے ایکوٹیز کے کمپیریزن میں کم والیٹی دکھائی ہے دراصل گولڈ اور سٹاک مارکٹ کی بیچ ایک طرح کا انورس کوریلیشن ہے جب سٹاک مارکٹ میں گراؤٹ آتی ہے یا بہت ادھک انسرٹنٹی ہوتی ہے تو گولڈ کی قیمتوں میں تیزی دیکھنے کو ملتی ہے جب ارث بیوستاؤں میں گراؤٹ آتی ہے یا کوئی بڑی فانانچل کرائسس آ جائے جیسے انیس سو ایک آنوے بانوے دو ہزار دو ہزار آٹھ دو ہزار نو اور سال دو ہزار بیس میں آئی تو گولڈ کافی اچھا پر فارم کرتا ہے اس کا پہلا کارن ہے ہسٹوریکلی گولڈ نے لانگ ٹرم میں آٹھ سے نو پرسنٹ کے بیچ ریٹرن دیا ہے اور دوسرا انفلیشن یعنی مہنگائی اور ایکوٹی یعنی شیر مارکٹ کے خلاف یہ ایک یوزفل ہیج کا کام کرتا ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ سونا کیسے خریدا جا سکتا ہے سونے کو فیزیکل فارمات اور الیکٹرونک موڈ میں خریدا جا سکتا ہے فیزیکل گولڈ کافی لوگ پریا ہے جولری گولڈ کوئنز گولڈ بار کے روپ میں فیزیکل گولڈ خریدا جا سکتا ہے جب ہم الیکٹرونک موڈ کی طرف آتے ہیں تو سونا خریدنے کے کئی وکلپ ہیں آپ کئی ایپس کی میڈیم سے ڈجیٹل گولڈ خرید سکتے ہیں اس کے بعد کئی گولڈ میوچول فنڈز آتے ہیں ان میں سے کئی آپ ایٹی منی ایپس سے خرید سکتے ہیں گولڈ ایٹی ایف کی بات کریں تو اس کے ذریعے آپ اپنے ڈی میٹ اکاؤنٹ سے بھی سونا خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے سوورن گولڈ بارنڈ انٹرنیٹ پر ان وکلپوں کے بارے میں پہلے سے ہی بہت ساری جانکاری ایویلیبل ہے اس لیے ہم اس ویڈیو میں انہیں نہیں دہر آئیں گے تو ہم یہاں کیا کریں گے ہم ان مہتوپون فیچرز کے بارے میں بات کریں گے جنہیں آپ کو گولڈ خریدتے سمیں دھیان رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی آئیے سب سے ضروری پوائنٹ کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو ہے ایویلیبلیٹی فیزیکل گولڈ ڈیجیل گولڈ گولڈ میٹیل فنڈ اور گولڈ ای ٹی ایف ہر سمیں اپل افد رہتے ہیں کیبل سوورن گولڈ بارنڈ ہی ہے جو کچھ ٹائم کے لیے ایویلیبل رہتا ہے ریزرور بینک آف انڈیا ہر ایک سے دو مہینے میں ایشو لے کر آتا ہے جس میں آپ سوورن گولڈ بارنڈ خرید سکتے ہیں ان ایشو یا بائنگ ونڈوز کی لسٹ آپ کو آر بی آئی کی ویب سیٹ پر مل جائے گی یہ ونڈو پانچ دنوں کے لیے خلی رہتی ہے گولڈ آپشنز کا کمپیرزن کرنے کے لیے اگلا پوائنٹ ہے رسک ہمیں اس پوائنٹ کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ تلنا اس پر بھی پرگاشت ڈالتی ہے کہ ان اتبادوں کو کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے فیزیکل گولڈ میں جوکیم ہوتا ہے واسطب میں اس میں کافی رسک ہوتا ہے اس میں چوری ہو جانے کوالٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میکنگ پروسس کے ساتھ تھوڑا کم ہو جانے سہیت کئی چھوٹے بڑے ایشوز ہوتے ہیں ڈیجیٹل گولڈ ایک کافی نیا وکلپ ہے جس سے کافی لوگوں کے لیے سونا خریدنا آسان ہو گیا ہے بھارت میں اس مارکٹ میں تین بڑے پلیئرز کا قبضہ ہے یہ اگمونٹ گولڈ ایم ایم ٹی سی پی ای ایم پی انڈیا اور سیف گولڈ ہے ڈیجیٹل گولڈ کے ساتھ بڑا رسک ریگیلیشن کا نہ ہونا ہے اس لیے یہاں کوئی سی بھی نہیں ہے کوئی آر بی آئی نہیں ہے یا کوئی بھی انیہ ریگیلیٹری باڈی نہیں ہے جو ان کمپنیوں کے اماملوں کو دیکھے تو کیوں ہم ڈیجیٹل گولڈ کے لیے ایک بڑا مائنس پوئنٹ ہے گولڈ ایکچینج ریڈی فنڈ یا گولڈ ایٹی ایف ایسے انسٹرومنٹ ہیں جو فیزیکل گولڈ دوارہ بیکٹ ہیں سرلل شبدوں میں کہیں تو ایٹی ایف سیدھے روپ سے گولڈ اور گولڈ مائننگ اور ریفائننگ کمپنیوں میں نیویش کرتا ہے گولڈ ایٹی ایف کے لیے جوکھم کے ماملے میں یہ ایک بڑا پلس پوئنٹ ہے کیونکہ یہ فانانچل انسٹرومنٹ ایکشوال گولڈ سے بیکٹ ہے ایک گولڈ میوچل فنڈ سیدھے روپ سے ایٹی ایف کا ایکسٹینشن ہے کیونکہ جیادہ تر گولڈ میوچل فنڈ کئی سارے گولڈ ایٹی ایف میں نیویش کرتے ہیں اس لیے گولڈ میوچل فنڈ گولڈ ایٹی ایف سے بھرا ایک شاپنگ باسکٹ ہے گولڈ ایٹی ایف اور گولڈ میوچل فنڈ کے بارے میں ایک اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں پروڈکس سیبی کے ریگلیشن کے انڈر آتے ہیں سیبی کمپلائنسز انشور کرتا ہے اور انویسٹرز کے انٹرسز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس نظریے سے گولڈ ایٹی ایف اور گولڈ میوچل فنڈ میں کم جوکھم ہے آئیے اب سوورن گولڈ بانڈ کو رسک کے انگل سے دیکھتے ہیں اب یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک سپرائز ہوگا لیکن ربی آئی دوارہ جاری ہونے سوورن گولڈ بانڈ کے لیے ایک بینچ ما کے روپ میں یوز کرتی ہے اور ایک نشچت عوضی پر بیاز اور پرنسپل کی بھوکتان کا بادہ کرتی ہے تو اب اس میں جوکھن کیا ہے سوورن گولڈ بانڈ کے کیس میں رسک تھیوریٹیکل اور تھوڑا فار فیچڈ ہے سوورن انڈیا کو ایسی کسی بھی پرستی کے نزدیک نہیں دیکھتے ہیں اس لئے ابھی کے لیے اس رسک کی پاسیبیلٹی نہ کے برابر ہے اس سیکشن میں سونے کی خرید کے لیے ضروری منم انویسمنٹ پر بات کریں گے فیزیکل گولڈ کا لویس رنومینیشن ایک گرام کا سونے کا سکہ ہے موجودہ قیمت کے ادھار پر یہ آپ کو چھے ہزار روپے میں مل سکتا ہے اب الیکٹرونک گولڈ خریدنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بائیر بیس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور ڈجیجل گولڈ کا اس میں بڑا یوگ دان ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایٹی منی ایپ پر اسے خرید سکتے ہیں نو الگ الگ گولڈ فنڈ کی چوئیس کے ساتھ ہمارا پلاٹ فارم فنڈ کی ریٹنگ رینکنگ پرفارمنس ہسٹری ریس سکورز ایکسپینس ریشیو آدھی کی جانکاری بھی دیتا ہے یہ آپ کو اپنے لیے بہتر نویش چننے میں مدد کرتا ہے ایٹی ایف اور سوویرن گولڈ فنڈ کے معاملے میں کوئی بھی وقتی کم سے کم ایک گرام سونا خرید سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیجیل گولڈ یا گولڈ میوچل فنڈ کی دھولنہ میں ادھک منم انویش کرنی ہوتی ہے کی بات آتی ہے تو returns اور costs ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور یہ اس لیے کیونکہ سب ہی options میں گولڈ common underlying instrument ہے تو اگر کوئی product آپ کو high return دے رہا ہے تو یہ جنرل ہی مانا جاتا ہے کہ اس کی cost کم ہے اور اس کا ویپرد بھی ہو سکتا ہے ہم اسے کچھ example اور calculation سے سمجھتے ہیں physical gold کے معاملے میں 3 costs ہوتی ہیں design اور making charges stories کا خرچ اور آپ کو خریداری پر 3% GST بھی دینا ہوتا ہے یہ cost کم نہیں ہے وشیش روپ سے design اور making charges قریب 10% یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اگر ہم سککوں اور بار کی بات کریں تو یہاں insurance اور bank locker کے annual charges ہوتے ہیں جو ہر سال 3 سے 4% ہو سکتے ہیں یہ کافی زیادہ ہے آئیے digital gold کی طرف چلتے ہیں physical gold کی طرح ہی digital gold پر 3% GST لگتا ہے اس سے آپ کا return کم ہوگا لیکن ہماری research بتاتی ہے کہ digital gold سے کئی important cost element جڑے ہوتے ہیں جن پر لوگ دھیان نہیں دیتے جیسے buy اور sell price کے بیچ spread آئیے سمجھتے ہیں آپ کے دوارہ خرید گیا digital gold actual physical gold سے backed ہوتا ہے جسے bank credit secured wallets میں رکھا جاتا ہے storage کے علاوہ یہاں technology costs hedging costs insurance اور transportation costs جیسی کئی costs بھی ہوتی ہیں digital gold companies gold خریدی کی قیمت اور بکری کی قیمت کی بیچ انتر سے ان لاغتوں کو منج کرتی ہے اسے اس طرح دیکھیں جب آپ dollars کے لیے روپے exchange کر واتے ہیں اور جب dollars کو روپے میں convert کرتے ہیں تو آپ کو exchange میں 3 سے 4% کم ملتا ہے جب ہم نے digital gold offer کر رہے ایک popular app پر اس buy sell process کو try کیا تو میرا buy sell spread قریب 6% آیا جو بہت ہی زیادہ ہے یہ ایک مہت وپون پوائنٹ ہے تو اس سے آپ کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے اگلا gold ETF ہے جس میں brokerage costs demat account کے خرچے اور ایک expense ratio ہوتا ہے سب کو جوڑ دیں تو یہ خرچ 0.5 سے 1% تک بیٹھتا ہے comparatively gold mutual fund کا expense ratio جو 0.5 سے 1% cost کے ساتھ 0.1 سے 0.2 cost اور ہوتی ہے ہالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ gold ETF اور gold mutual fund لگ بھگ برابر ہے کیونکہ gold mutual fund 0.1 سے 0.2 % ادھک مہنگا ہے اور gold ETF کے معاملے میں brokerage اور demat خرچ شامل ہوتے ہیں یہاں اس بات کا دھیان رکھیں کہ gold ETF اور gold mutual fund دونوں میں exit load ہوتا ہے یاد آپ اپنے units کو جلدی redeem کرتے ہیں آخری product ہے sovereign gold bond جو اترکت return کے چلتے بھارت میں کافی لوگ پریہ ہے لیکن یہ جتنا دکھتا ہے اتنا سرل نہیں آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ دوسرے gold products کی طرح sovereign gold bonds میں کوئی بڑا خرچ نہیں ہوتا ہے آپ خرچوں کے بارے میں بھول جائیے یہاں تو 50 روپے پرتی گرام کا ڈسکاؤن ملتا ہے اگر آپ ساری process online کرتے ہیں تو دوسری بات جو sovereign gold bond کو کیمتیں اگلے سال 10% بڑھ جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ sovereign gold bond آپ کو 10 2.5 یعنی 12.5% annual return دے گا وہیں gold ETF اور gold mutual fund آپ کو 8.8 سے 9.5 فیصد تک ہی return دیں گے دوسری طرف digital gold کا option GST اور buy sell spread کی چلتے فائدے من نہیں دکھتا حالان یہ exact number بتانا مشکل ہے لیکن ہمارا ماننا ہے کہ option 5% تک return دے گا اور physical gold سے بھی ہم کافی کم return کی امید کرتے ہیں کیونکہ یہاں کئی تیرے کی cost involved ہوتی ہیں جو return کو کم کر دیتی ہیں تو return کے معلولے میں یہاں sovereign gold bond سب سے آگے دکھائی دیتا ہے لیکن ابھی دو اور ایریا باقی ہیں جن پر ہمیں کمپیارزن کرنا باقی ہے یہ ہے liquidity اور سب سے important tax پر ان پر چرچہ کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں اور سہہ کرمیوں کے ساتھ whatsapp linkedin اور facebook پر شیئر کریں جس سے کہ وہ بھی اس ویڈیو میں ہمارے دوارہ شیئر کی گئی جانکاری کا لاب اٹھا سکیں liquidity کی بات کریں تو زیادہ تر products میں اسے لے سمجھ سکتے ہیں اپنا سونے کا سکھا بیچ سکتے ہیں digital gold کو بھی کسی بھی سمیہ بیچا جا سکتا ہے اور ایسا ہی ETF اور gold mutual fund کے ساتھ ہے کبھی بھی بکری کر سکنے کی یہ flexibility ایک بڑا advantage ہے کیونکہ سونے کی قیمتیں اکثر stock market کے طرح اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں تو اگر سونے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ profit booking کر آپ issue کے 6 مہینے بعد ان bonds کو demat کر سکتے ہیں اور secondary market میں اسے offer کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ پانچ سال کے بعد secondary market میں گئے بینا اپنے bond کو maturity سے پہلے redeem کر سکتے ہیں اگر آپ ان بکلپوں کو نہیں اپناتے اور maturity تک gold bond کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان bonds پر loan بھی لے سکتے ہیں ادھارن کے لیے sbi اپنے گراہکوں کو bond کے value کے 35% تک loan offer کرتا ہے ایک دوسرا point ہے جو اس research کے دوران sovereign gold bond کے بارے میں دھیان میں آیا وہ بھی liquidity سے سمبندت ہے یہاں سمسیہ یہ ہے کہ regular stock یا currency market کی طرح ان bonds کے لیے کوئی exchange market نہیں ہے اس لیے کوئی seller جب ان bonds کو بیچنے آتا ہے تو بائر کو پتا ہوتا ہے کہ seller کے پاس کوئی دوسرا option نہیں ہے تو وہ discount پانگ تا ہے اس طرح sovereign gold market میں available deeds بھی چیک کر لیں tax last parameter ہے جس پر ہم gold investment options کو compare کریں گے جب آپ investment mature ہوتا ہے یا جب آپ sale کرتے ہیں اس سمیے آپ tax دینا ہوتا ہے physical gold digital gold gold etf اور gold mutual fund کی sale سے ملے capital gain پر tax لگتا ہے یہ tax آپ کے holding period پر نربھر کرتا ہے مطلب یہ آپ کی purchase اور redemption کے بیچ time پر نربھر کرتا ہے اگر سونے کو 3 سال کے اندر gains کے ساتھ بیچا جاتا ہے تو اس پر short term capital gain tax لگے گا اس کا مطلب ہے کہ gains آپ کی income میں جڑ جائے گا اور اس پر آپ کے income tax لاب کے اندر سار tax لگے گا اگر سونا 3 سال کے بعد gains کے ساتھ بیچا جاتا ہے تو اس پر long term capital gain tax لگے گا اس معاملے میں آپ long term capital gain tax index benefits کے ساتھ 20% ہو گا آئیے اب sovereign gold bond پر آتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ gold bond سے پرابط ہوا سارا interest آپ کی income میں جڑتا ہے اور اس پر آپ کے income tax لاب کے نصار tax لگتا ہے دوسری بات اگر ہے نہیں لگے گا لیکن اگر آپ اسے secondary market میں redeem کر رہے ہیں تو وہاں capital gain tax لگے گا تو یہ ایک لمبی ویڈیو رہی لیکن بھارت سہی دنیا بھر میں electronic gold کی بڑھتی مانگ کے چلتے ہم اس پر ایک detail review کرنا چاہتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ gold ایک مہتوپون asset ہے اور یہ portfolio میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک stable return inflation hedge اور equities کے ساتھ low correlation رکھتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے availability risk minimum investment returns cost liquidity اور tax کے ادھار پر پانچ لوگ پریئے gold پروڈکس کی تلنا کی ہے اس تلنا سے یہ نشکرش نکالنا اوچت ہے کہ physical gold اور digital gold اپنے جوکیموں اور کافی بڑے buy sell spread کے کارن ادھک فائدی وند نہیں ہے اب ETF mutual fund اور sovereign gold bonds کی بیچ یہاں ہم basic rules بتا رہے ہیں اگر آپ 5 سال یا ادھک کے لیے نیویش کر رہے ہیں تو sovereign gold bonds کو چنیے یہاں آپ اپنے نیویش پر interest بھی ملے گا اور اگر آپ RBI ونڈوز ریڈیم کرتے ہیں تو آپ capital gain tax free ہوگا دوسری طرف اگر آپ short term کے لیے سونے میں نیویش کرنا چاہتے ہیں تو gold ETF اور gold mutual fund میں نیویش کر سکتے ہیں کیونکہ ملے گی مجھے آشا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کافی جانکارے پرابط کی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پریجنوں کو گفٹ کرنا نہ بھولیں اپنا سمع دینے کے لیے دھنیواد اگلے ہفتے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے ڈیو 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 ڈیو